بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک او ٹی وی پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی ہماری یہ پروکار نشست جو انتہائی مقتصر ہے جس کا عنوان ہے فقر و سخاوت فقر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فقر پر فخر ہے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات امت کے لیے اصوہ بہت بڑا اصوہ ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صحاب رسول نے بھی اصوے پر عمل کرتے ہوئے حضرت مسع بن عمیر یہ وہ عظیم صحابی جن کو فقر کی دولوں سے اللہ جللہ جلالہ نے ملا مال فرمایا آپ وہ شخصیت تھے جن کے پاس اس قدر اللہ کی دیو ہی نعمتیں اور مولدولت موجود تھا کہ آپ جو لباس ایک دفعہ پینتے دوبارے کبھی نہیں پینا ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فقر کو دیکھتے ہیں اس قدر آپ پر وہ حضور علیہ السلام کا فقر اثر انداز ہوتا ہے حضرت مسع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال اٹھا کر بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا پھر وہ وقت بھی زمانے نے دیکھا حضرت مسع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ہنہو جن جو ایک وقت میں ایک لباس پہنتے تھے یہ جن کے لباس پر کئی کئی پیونت نظر آتے تھے حضرت مولا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہنہو پر بھی یہی کچھ کیفیات تھی کہ مسع دنبی کے سہ میں بیٹے ہیں اور رات کی باسی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں دروازے پر دستک دینے والا سائل جب دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو مولا شیر خدا مسجد میں بیٹھے تھے رات کی باسی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما رہے تھے سائل نے کھانا طلب کیا آپ نے فرمایا کھانا تو میرے پاس موجود ہے لیکن تم ساتھ والے گھر میں دستک دو تم ایک اچھا کھانا مل جائے گا مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی حنو کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے جب وہ سائل مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے گھر کے دروازے کو دستک دیتا ہے ایک خوب روجوان دروازے پر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو اس نے کہا کھانا چاہیے خوب روجوان نے خوبصورت کھانا اسے پیش کیا وہ باغیرت سائل کھانا لے کر واپس پلٹا کچھ ہی قدم پیچھے پلٹا تھا کہ اس کے دل میں خیال جنم لیتا ہے کہ میں نے جس شخص کے ذریعے سے اس گھر تک رسائی حاصل کی ہے اس کے لئے بھی کچھ کھانا لے جاؤں کیونکہ وہ رات کی باسی روٹی پانی میں بگو کر کھا رہا تھا وہ سائل پلٹ کر پھر اسی دروازے کو دستک دیتا ہے ایک خوب روجوان پھر باہر آتا ہے تو کہا کھانا کہا کھانا ابھی تو تمہیں دیا ہے اس سائل نے کہا اصل میں میں اپنا کھانا تو کھا چکا لیکن جو مسجد میں فقیر بیٹا ہے جس نے مجھے تمہارے گھر کا پتہ بتایا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے لئے بھی اچھا سا کھانا لے کر جاؤں وہ خوب روجوان مسکرہ کر کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ مسجد میں بیٹھنے والا وہ فقیر کون ہے اور میں کون ہوں اس نے کہا میں نہیں جانتا اس خوب روجوان نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسجد میں بیٹھنے والا جو فقیر ہے اسے شیرِ خدا امیر المومنین مولا علی المرتضی کہا جاتا ہے اور میں ان کا سابزادہ ہوں میرا نام حسن مشتبہ ہے وہ فقیر وہ سائل اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے تاجد میں کہ وہ امیر المومنین ہو کر وہ رات کی باسی روٹی پانی میں مگو کر کھاتے ہیں تو کیا درس ہے آج کے مسلمان کے لئے کیا درس ہے آج کے انسان کے لئے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نعمتیں موجود ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہوئی نظر آتے ہیں آج کے اس پرگرام بصیرت میں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اللہ جللہ جلالہو نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور فقر کی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو تیار کریں شاید ہماری بگڑی بند جائے اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی پھر زندہ ہو کر لوگوں کو نظر آئے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اور اپنے کردار میں حضور علیہ السلام کی زندگی پر چل رہا ہے علامہ اقبال نے اس پر دلچسپ بات کرتے ہوئے کہا تھا ہر کوئی مستے میں زوکتاً آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کوئی سلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر وما علینا اللہ البلا موسیقی